اور یہ گھڑیا قسم کا یہ کوک کے نشے میں آکے اس کی جو ویڈیو ہے ساتھ نظر آتا ہے یہ نشے میں ہے یہ اپنی 18 ساتھ کی بیوی کو لے کے کیا کس مقصد کیلئے لے کے جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملانے بے شہرم آدمی تمہاری دو ٹکے کیوں کا آپ نہیں ہیں آج سوشل میڈیا پہ پاکستان کے سب سے بڑا مسخرہ پاکستان کا سب سے بڑا دو نمبر شخص پاکستان کا سب سے بڑا بدنامے زمانہ ذات کے حوالے سے اپنی کرتوتوں کے حوالے سے اپنی ڈگنیٹی کے حوالے سے اپنی خانگی زندگی کے حوالے سے اپنے کول فیل کے حوالے سے ایک تیسے درجے کا انسان جس کو کنی شخص کی پسند نہیں کرتا جس کے اپنے بیوی بچے اس کو بدوائیں دیتے ہیں آج کے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں جس کی اپنی بیٹیاں اور اپنی بیویاں کہتی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے ناقابل اعتبار اور گھٹیا شخص آمر لے کر اس نے ایک خاص ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت پاکستان کی سیاست کے اندر اور معاشرت کے اندر زہر گولنے کی کوشش کی اس نے کسی کے کہنے پہ بڑے ہی اپنی طرف سے خوبصورت انداز سے پاک فوج اور پی ٹی آئی پاک فوج اور عوام ان کے سترمیان ڈیفرنس پیدا کرنے کی کوشش کی میں آپ کو ایک بڑی کلیر چیز بتاؤں اس پورے کرائیسس میں جو تحریک عدم اعتماد کا کرائیسس تھا میں ایک چیز سے ڈر رہا تھا بینگا پاکستانی محبت وطن پاکستانی فوج کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ اپنی سٹوٹری ایجنسز کے ساتھ محبت کرنے والا پاکستانی جس طرح پاکستان کی پاکستان اور ساری عوام یہی جذبات ہیں فوج کے حوالے سے بھی اور اپنی سٹوٹری ایجنسز کے حوالے سے بھی میرے دل میں ایک ہلکی سی قصد تھی کہ کہیں یہ عدم اعتماد پاکستان کے پروسس کے اندر ہماری پارٹی یا ہماری لیڈرشپ باقی پارٹیوں کی طرح سلطان مخرور الدین ارتبر النواز شریف کی طرح مولانا فضل ریمان کی طرح عاصف زداری کی طرح اسفند یار دلی کی طرح محمود خانہ چکزی کی طرح کہیں مجبوراً اس پورے پروسس کے اندر کہیں فوج کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کیف کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کی حوالے سے وہی ایسی سٹیرس یا کوئی موقف نہ لے لے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے یا ہمارے جیسے پاکستان کی باعش پر عوام کے لیے کوئی تھوڑی سی سبکی کا ماحول بنے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دل میں عمران خان صاحب کی محبت میں اضافہ ہوا صرف یہ دیکھ کے کہ اس پورے ایک مہینے کے پروسس کے اندر خان صاحب نے ایک لفظ سکیوٹی اداروں کے حوالے سے فوج کو ایزہ ادارے کے حوالے سے ایک سنگل لفظ جو ہے وہ لیگٹیو انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی بات پھولتی اور الٹا تعریف کرتے رہے ہر جلسے کے اندر جنرل باجوا کی بھی آئی ایس آئی کی بھی فوج کی بھی اداروں کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس پورے پروسس کے اندر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ فوج کا حاضر سروس جوان اور افسر اور فوج کا ثابت جوان اور افسر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلا لیڈر ہے کہ جس کی اگر بظاہراً پرسی جاتی ہوئی نظر آئی لیکن اس نے کہا کہ میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے اور ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولوں گا یہ عمران خان صاحب کی گریپنس تھی جس پہ انہوں نے سلوٹ پیش کروں گا سلوٹ اور یہ گھڑیا کی سمتا یہ کوک کے نشے میں آکے اس کی جو ویڈیو ہے صاف نظر آتا ہے یہ نشے میں یہ اپنی اٹھانہ ساتھ کی بیوی کو لے کے کیا کس مقصد کیلئے لے کے گیا تھا ہے عمران خان صاحب سے ملانے بے شرم آدمی تمہیں اگر اتنا ہی ساپا تھا تو پھر تم ادھر کیا کرتے ہیں گئے تھے چرکھا کرتے ہیں گئے تھے تمہاری دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے پاکستان کا کوئی شہلی تمہیں عزت تو بڑی دور کی بات تمہیں جودی کی نوپ میں لکھنے کو تیار نہیں ہے جب تمہاری ہرکتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری بچے تمہیں جھولیوں اٹھا اٹھا کے جاؤ وہ بدوائے دیتے ہیں تمہاری کرتوتے ایسی ہیں تو میں اس گھٹیا شخص کو وان کروں گا میں نے آج تک اس کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی اپنی اوقات کے اندر ہو تمہاری اوقات ڈرامے بازی ہے تمہاری اوقات یہ مراسپ بنا ہے تمہاری اوقات یہ جناب اس قسم کی گھٹیا حرکتے کرنا ہے اگے دور پچھے چھوڑ والا ہے سعادت تمہارا چلو شادیاں کرتے رو جتنی شادیاں کرنی ہے پیچھے چھوڑتے جاؤ آگے جاتے جاؤ لیکن ان ایشیوز کے اوپر اپنی زبان کو نہ لگام دے کے رو گھٹیا انسان والی حرکت بک کرو پاکستان کی فوج پاکستان کی ادارے ہمارے سر کا جھومر ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے تمہارے جیسے گھٹیا شخص کی کسی رائے کی وجہ سے فضول کی پولرائزیشن کریئٹر میں کی کوشش مت کرو اتنا ہی تمہارے لئے کافی ہے بہت شکریہ